آج شو کے آغاز میں آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں ملکی سیاست کی ایک اہم شخصیت مولانا فضل الرحمان صاحب سے جو آج کل اپنے اتحاد سے کچھ ناراض دکھائی دیتے ہیں اسلام علیکم مولانا صاحب علیکم السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے فرید بات یہ ہے کہ جب آپ ایک اتحاد بناتے ہیں تو پھر ہر مومنٹ پہ ہر جگہ ہر مسئلے پہ آپ کو اتحاد کو ساتھ لے کے چلنا پڑھیں اور خاص طور پہ آپ اگر اس اتحاد کے سربراہ کو نظر انداز کر دے گئے تو وہ میں سوچتا ہوں کہ ناراض کی بات نہیں ہے وہ غیر قانونی اور غیر آئینی رہ جاتی ہے چونکہ کسی بھی قانون قائدے اور کسی آئین کے اتحاد تھی آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں یا اتحاد بناتے ہیں تو یہ لوگ جو ادھر اکٹھے ہوئے ہیں دبائی میں یہ دونوں سربراہان ہمارے حضرت لون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے ظاہر ہے یہ ادھر جس گفتگو کے لیے اکٹھے ہوئے تھے اس میں میری شمولی اطلاع ہو تو یہ تو واقعی غصے والی بات ہے آپ کو بلائے کیوں نہیں مولانا صاحب بھئی یہ معلوم نہیں ہے دیکھئے وہاں پہ اگر ان کی میٹنگ میں مرج خلیفہ کی ہائٹ ڈسکس ہوئی ہوتی یعنی یہ کتنا ہوچا ہے اگر انہوں نے اس موضوع پہ بات کی ہوتی یا دبائی کی جو ڈیزرٹ سفاری ہے وہاں پہ ریت کی گہرائی پہ اگر یہ گفتگو کر رہے ہوتے تو پھر ہمارا کیا لیلہ دے رہا اور اگر یہ پاکستانی سیاست میں حلق سلو پہ آئندہ کے لائے عمل پہ گفتگو کرنے کے لیے گٹھے ہوئے تھے تو پھر وہاں پہ اگر اس اتحاد کا سربراہ نہیں تھا تو پھر اس میٹن کے اوپر غصہ کیسے نہیں آئے گا کیسے اس میں ناراض نہیں ہوگے بھئی یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ ہنڈیا کے اندر گوشت بھی ڈال دے بوٹیا ڈال دے یعنی پانی ڈال کے تو آپ پیاز آدرک لسل تماتر ہر چیز نبخ ورش ہل دی ہر چیز ڈال دے اور آپ چولہ جلائیں تو تو کیسے ہنڈیا پکے گی تو وہ تو کچھ ہی رہے جگہ سے کچھ رہ جائے گا کچھ بات نہیں کرو ٹہر جاؤ جب انہوں نے کہہ دیا کہ کیسے پکے گا تو پھر کچھ رہے گا بات ختم ہو گئی تو چولہ جلائے بغیر آپ کس طرح یہ ہنڈیا چڑھا سکتے ہیں تو اس لیے میں تو اس بات پہ ناراض ہوا کہ یہ بیکار کی ہنڈیا آپ نے کیوں چولے پہ شڑھا دی چونکہ اس ہنڈیا نے تو جل گلہ ہی نہیں ہے پکلہ ہی نہیں ہے چونکہ چولہ تو جل نہیں رہا تو میں اس لیے تھوڑا ناراض ہوں ان لوگوں سے وگر یہ وسائل جو ہے یہ حل ہو جاتے ہیں یہ تو آبارے اندر کی بیٹھ کے کرنے والی باتیں ہیں جیسے کسی آرٹس سے اگر آپ یہ پوچھیں کہ آپ کتنی انکم ہے آپ کی آپ شو کے یا ڈراوے کے یا فیلم کے کتنے پیسے لیتے ہیں تو اکثر ہم لسول ہے ٹیلی ویل کے اوپر کے وہ کہہ دیتے ہیں کیوں آپ نے انکم ٹیکس والوں کے میرے پیچھے ڈال تو اسی طرح ہمارے پی ٹی ایم کے اتحاد کے حوالے سے جب ہمیں کو ٹیلی ویل کے اوپر بیٹھ کے پوچھتا ہے کہ ناراض کی قسمات کی ہے تو وہ اس سے اوائیڈ کرتے ہیں آپ کی وزیراعظم میاں شباز شریف صاحب سے بھی ابھی ملاقات ہوئی اسی تحفظات کی ہوئی مولانا نیرہ نور صاحبہ بھی یاد آلے ان کو گالے کا بڑا چاہوک ہے تو وہ ترلو میں شروع ہوگا پھر آپ مانگے نہیں پھر میں نے ان کے ترلو میں کہہ دیا میں نہیں والتا دیکھیں یہ غلطی بہت بڑی ہے یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ بارات لے کے تو لڑکی والوں کے گھر پہنچتے ہیں تو ادھر جا کے دولت والے کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ تو آ گئے ہیں دولہ کا ہے دولہ گھر چھوڑ جائے بارات بول جائے تو ادھر تو بڑی سیچوئیشن غراب ہو جاتی ہے شک و شبات پڑھنے شروع ہو جاتی ہے یعنی مولانا صاحب آپ خود کو دلہ کہہ رہے ہیں تو یار مثال دے رہا ہوں کیا کر رہے ہو کسی نائے چکر میں رب آسا دینا ہے تو مثال دی ہے مثال کے طور پر جیسے کہتے ہیں جیسے دولے کے بغیر بارات کا لڑکی والوں کے گھر پہنچ جانا الداعی شرمدگی والی بات ہے اسی طرح بغیر سربراہ کے کسی اتحاد کی میٹنگ ہونا بڑی شرمدگی والی بات بہتری آپ اپنے اتحاد کے کپٹن ہے اور کپٹن تو ٹاسک کرتا تو میں شروع دے دیکھے نا ماشاءاللہ کتنی اچھی مثال دی ہے غوری صاحب نے یعنی ٹاسک کرنے والا جو پانچ روپے کا سکھا ہے وہ ہماری جے بے ہے اور گھناڑی گراونڈ میں پہنچ مولانا صاحب ہو سکتا ہے انہوں نے دیرم کے ساتھ ٹاسک کر لیا ہوں یہ کیا دبائی کا اور سعودی حرم کا بہش تھا وہ رانہ ٹنگا وہ مثال دے رہے ہیں پھر آپ وہ بات کو ادھر حجیب انداز میں کر دیں چلے بارال مولانا صاحب میاں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب مدبر سیاست دان ہے اس مسئلے کو حل کر لیں گے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ زیادہ ہمیں بھی پتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب وہ ہمارے ساتھ ملاقات کیے بغیر لندن نہیں جائے گے انہوں نے ہی ہمیں بولایا ہے کہ آپ تشریف لائیے ہی در تو ملاقات آپ سے کر دی ہے اور وہ نہیں جائے گے لندن آپ سے ملے بغیر بلکہ ہم لے تو یہ بھی سونا ہے کہ انہوں نے اپنے سعودی اور ہمارے گھر کے سام لے فلم والا بورڈ بھی لگوا دیا ہے لندن نہیں جاؤ گا اور ہمائیو سعید کی جگہ انہوں نے اپنی پورٹو لگا دی ہے اچھا مولانا صاحب ہمائیو سعید کی تو فوٹو لگی میں بھی شایات کی جگہ کس کی فوٹو لگے گی تمہاری پوپی کی جب ہمائیو سعید میں لاب ٹرا گیا تو چھوڑ دو اس کو ضرور تم لے لاب احرم لوگوں کی ذکر کرنا سیگمنٹ کے حساب سے بات کیا کر باز بھی ہے تمہیں پتا کہ اس وقت مولانا وزر و رحمان بیٹھے ہوئے جی جی اس میں ضرور بہا یاد گفتگو کر دی ہائے مولانا صاحب انہی باتوں سے میں آپ کا بڑا فین ہوں انہی باتوں سے نہیں جس وجہ سے تم میرے فین ہو وہ مجھے پتا ہے دیسی کی کھالوہ اوپر پستا بادام اور زافران اوہو اور روغنی لوال کے ساتھ اچھا میلوانہ صاحب یہ بتائیے اگر اس میں اسمبلیوں کی مدت پوری ہو رہی ہے الیکشن وقت پر ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے سیلاب کا خدشہ تو ہر سال ہوتا ہے ہیں میکنہ اللہ تعالیٰ کے وذل وقرب سے یہ جو عواری عقوبت ہے اس نے ملدے تو تائینات کر دی ہے کہ اگر ایسا کوئی اللہ نہ کرے حادثہ پر جاتا ہے تو اس کو فوری طور پر سوال آجائے اور اس کا کوئی صد باب کیا ہے مولانا صاحب انہوں نے الیکشن کا پوچھا ہے کہ کب انہیں ہیں آپ اسلام کب دائی جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ ماشاء لہنچ پڑھ دیتی میں ہول لگن الیکشن ہے دیکھیں اس میں تو کوئی شک و صبح نہیں ہونا چاہیئے کہ الیکشن ٹائم پہ ہو گئے چونکہ یہ آئل کا حصہ ہے یہ اللہ کے فضل سے الیکشن ٹائم پہ ہو گئے یہ ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ کی گھڑی میں سے ہم سیل نکال دے اور جب پھر سال دو سال بعد الیکشن کروا ہے تو دوبارہ سیل ڈال دیا جائے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ الیکشن ٹائم پہ ہو رہی ہے مولانا صاحب آپ یہ کہنا چاہیے کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے چاہے اس میں تاخیر ہی کیوں نہ ہو جائے بالکل ٹھیک بتا ہے آپ نے یہ کیا بات ہوئی ہے دیکھیں انشاءاللہ اقصر ہو گئے ہم چاہتے ہیں کہ سیل بھی بچ جائے اور گھڑی بھی نہ ٹوٹے مولانا صاحب ساپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے یہ کہنا ہے اس وقت ساپ کی بات نہیں ہو رہی پارلیمنٹ کی گھڑی کی بات ہو رہی سیدھی بات ہے مولانا صاحب الیکشن میں پی ٹائی آپ کے لئے بہت بڑا چیلنج ہے آپ دھبرا رہے ہیں کس بات کا چیلنج ہے کس بات سے کمر آ رہا ہے پی ٹائی ایک پلانٹڈ جماعت تھی جس کو اللہ کے فضل سے ہم لے ایسے لچوڑ دی ہے جیسے آپ شو کے بعد جوس لے کے گھر جاتی ہے اور ہماری بہو شاپر میں سے جوس لچوڑ دیتی ہے اس کی نہ کوئی بہلے بہلی ہوتی اور نہ اس وقت کوئی بہلی ہے یہ تو غاب غاب اپنے آپ کو آہ بھلانے کے لئے یہ کریکٹ والا لڑ کا شور بچا رہا ہے اور ہماری بہت سوڑ دیتی ہے اور ہماری بہت سوڑ دیتی ہے